ریاغ راج کے سنگم تٹ پر چودہ جنوری سے ماغ میلے کی سروات ہو رہی ہے ایسے میں ہر چھتر ہر بیباغ تیاریوں میں جڑ گیا ہے اسی کرم میں سردھالو کو بہتر سبیدہ دینے کے لیے روڈ ویز بیباغ نے پورے ماغ میلے میں دھائی ہجار سے زیادہ بسوں کا سنچالن کا فیصلہ کیا ہے اس کے لیے تیاریاں پوری کر لی گئی ہے کوویڈ کال کو دیکھتے ہوئے سردھالو کو کسی طرح کی سمسیاں نہ ہو اس کے لیے اس بار ادھیک سنکھیاں میں بسوں کا سنچالن کیا جا رہا ہے حالانکہ ادھیک تر ٹرینوں کا سنچالن بند ہے جس کی وجہ سے سردھالو کے لیے روڈ ویز نے یہ سوگات دی ہے اس بار ماغ میلے کی سروات مکر سنکرانتی پر چودہ جنوری کو ہو رہی ہے سویس نانپرب پر لاکھوں کی سنکھیاں میں سردھالو کے آنے کی امید ہے پرساسن نے سب سے زیادہ بھیڑ مونی امسیا پر جھٹنے کا انمان لگایا ہے میلے میں آنے والے سردھالو کو سمسیاں نہ ہو اس کے لیے روڈ ویز سے کہا گیا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ بسے چلائیں روڈ ویز نے میلہ آویتھی میں ڈھائی ہزار سے زیادہ بسے چلانے کی تیاری کی ہے ماغ میلے کے مونی امسیا کے دن تین ہزار بسے بسند اور مکر سنکرانتی کے دن ایک ہزار سے ادھیک بسے جبکہ سمانے میلے کے دن آٹھ سو بسوں کا سنچالن کیا جائے گا اس کے لیے روڈ ویز مکھیالے نے چھتر بار بسوں کا آونٹن بھی کر دیا ہے پریاغ راج روڈ ویز کے چھتری پروندک ٹی کے ایس بسین کے مطابق اس بار بھی پچھلے ورس سے زیادہ تیاریہ کی جا رہی ہے ماغ میلے میں ہم لوگوں کی تیاری پوروت ہے جیسے پچھلے ماغ میلے میں تھی اسی طریقے سے ہے اس میں کوئی بھی کمی نہیں کی ہے اور ساتھی ساتھ اس کوویڈ پیریڈ کو دیکھتے ہوئے ہم لوگوں نے یادیوں کی سرکشہ کے لیے ایک ویسیس جاہوں سینٹائیشن کا رکھا گیا ہے اس میں سبھی بسیں سینٹائیشن کی جائیں گے اور بس ٹیشن سینٹائیشن کیا جائیں گے ہمارے دو بس ٹیشن بننے کا خواہدانیس پہ جوسی بس ٹیشن اور لیپروسی بس ٹیشن لیپروسی سے ہم باندار چھترکوٹ سائٹ کی بسیں چلائیں گے اور جوسی سے ہمارے اور سبھی چیتروں سے باہر سے بسیں آئیں گے وہاں سے سینٹائیشن ہوگے آئیں گے یہاں پہ سینٹائیشن کر کے واپس بہی جائیں گے سر کتنی بسیں چلیں گے ہم لوگوں کا پیپ ڈیز میں مانگی پونمہ کا ہوتا ہے مین آپ کا مونیم آسسہ کا ہوتا ہے بسنط مچمیق ہوتا ہے اس پر پہ اٹھائیس سو بسے کا ابھی تک پرویزن کیا گیا ہے اور نارمل ڈیز میں باقی ڈیز میں کو بیٹ کو دیکھتے ہوئے سر کیا 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 انسام کیے گئے ہیں کو بیٹ کو دیکھتے ہوئے جو بس ٹیشن آپ کو بتائے تیمریڈی بس ٹیشن اور پرمنین بس ٹیشن یہاں پہ سینٹائیشن کا کام بھوتا رہے گا اور اس کے ساتھی سار جو بسے باہر کے چھتروں سے آ رہی ہیں ان کو بھی سینٹائیشن کر آکہ ہی یاتھیوں میں تک لگائے جائے گا اور وہاں سے جب آئیں گے تو وہاں سے سینٹرائز کرا کے آئیں گے یہ نرلیس مکتہ دوارہ جاری کر دیا ہے اتر پردیش راہ سالک پریوان نگم پریاغ راہ سے ہمارے آرم صاحب ہوا ہمارے سبھی ساہیت سیتری پربندگ مہودے دوارہ تیاری کی گئی ہے جتنے میں سدھا گروہ باہر سے آئیں گے ان کے لیے ہر ڈیپوز سے جیسے کی ہمارے جیلو روڈ ڈیپوز سے اسی گاریاں ہیں لیکن سبھی ڈیپوز ڈیپوز سے ملا کر یہ کم سے کم ڈھائی تین ہزار کے آج پاس گاریاں لگائی گئی ہیں اب بہت سے جانگروب کے لیے جیسے کی رین بسیرہ ہے رین بسیرہ میں ان کو رہنے کی بیوستہ کی گئی ہے اور سینٹرائز کرنے کے لیے یہاں آٹومیٹک مسین لگائی گئی ہے اور کرونا جانگروب کے لیے ڈیسپلے ٹی وی لگائی گئی ہے اور ہمارے ہاں سے راؤنس ہوتا ہے میکسے راؤنس ہوتا ہے کہ آپ لوگ دو گھر دوری اب ماسک ہے جلوری یہ سب ہم لوگ کرتے ہیں جس سے کسی کو کرونا نہ ہو اور سب اچھے رہا کے نہان کر کے اپنے اپنے گھر کو جا سکیں